سلام علیکم فرینڈز میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں اپنے یوٹیوب جانل آن لائن لرنگ پلیٹ فارم کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پریویس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے پیجز کیسے کریٹ کیے اس کے ساتھ سوشل میڈیا آئیکنز کے لنکز کیسے ایڈ کیے اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ ہم اپنے لوگوز کو کیسے چینج کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے پیجز کو ایڈیٹ کیسے کرتے ہیں اس میں پوری ایڈیٹنگ کو ہم آج دیکھیں گے کہ بھی یہ کہتی ہے اس میں پوست ایڈ کرتے ہیں اس میں اپنے کنٹینٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے چینجل کا ایک ویو کرتے ہیں ہم ہوم پہ کلک کرتے ہیں ہم ہوم پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا بلاغ جو ہے وہ ایسا ڈسپلی ہو رہا تو یہ ہماری دو پوست ہیں پڑی ہوئی اگر ہم اس پوست پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہ پوست کا اڈریس یہاں پہ موجود ہے یہ میری پوست ہے کبھی گیٹ فری یوٹیوب سبسکرائبرز تو آپ اس کو پڑھ کے یعنی کہ اسے بینفیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہمارے یہ پیجز ہیں ٹھیک ہے ڈیش بورڈ کے اندر تو یہاں سے ہم اگر اپنی پروڈکٹس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پیج کو ایڈٹ کروں گا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کچھ اپنی پروڈکٹس بغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل میں کہتا ہوں موبائل ٹھیک ہے تو میں کچھ موبائل کی ایمجز لے لیتا ہوں لائک ڈس تو میں اس موبائل کی تصویر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں تصویر پک کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں سے اپلوڈ کروں گا ڈاؤنلوڈ یہاں سے میں تصویر لے لوں گا جی یہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ تصویر دیکھیں ایڈ ہو چکی ہے اس کو میں اس سائٹ پہ رکھوں تو یہاں سے میں اس کی ایڈیٹنگ اس کی کچھ انفرمیشن ایڈ کر دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیل ایڈ کر دیتے ہیں اس میں یہ ویوو نیکس اس کا نام ہے تو یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں نا یہاں پہ کنٹرول شیفٹ وی کے ساتھ یعنی کہ یا پھر اگر نہیں ایسا کرنا تو یہاں سے پیسٹ ایز پلین ٹیکس کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایسے آ گیا ہے تو میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں موڈل نیم آ گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا لارچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کو میں بولٹ کر دوں گا تاکہ یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے تو یہاں سے میں کچھ اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ ایڈ کر دوں گا کہ بھی اس میں ریم کتنی ہے یہاں سے میں ریم اس کی ایڈ کر دوں گا ٹین جی بی ٹھیک ہے ٹین جی بی ریم ہے اس کے بعد اس کی جو ہے کیمرہ ٹھیک ہے فرنٹ کیمرہ بیک کیمرہ جو بھی اس کا ہے وہ ہم یہاں پہ بیک کیمرہ جو ہے وہ ہے بارہ پکزل میگا پکزل ٹھیک ہے اس طرح کچھ اور اس کی ایڈ کر دیتے ہیں اس کی پرائس ٹھیک ہے پرائس اس کی ہم لکھ دیتے ہیں سکسٹی فور تو یہاں پہ اس کی ہم نے پرائس ایڈ کر دی اس کے بعد ہم اس کی کچھ اور بھی فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پلیٹ فارم ہم ایڈ کر دیتے ہیں کبھی اس میں کون سا ہے جی اینڈ ٹرائیڈ نائن پوائنٹ زیرو ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اپنی کچھ پروڈکٹس کی ڈیٹیل ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اب میں سیم لارش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ جو میری پرائسز ہیں ان کو میں بولڈ کر دوں گا تاکہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس واضح ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اپنی پروڈکٹس کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جب ہماری ایک پروڈکٹس ہو گئی ہے اب میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ہم اس کو رن کروا کے دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارا جو پروڈکٹ کا پیج ہے کبھی یہاں پہ اس کی پروڈکٹ جو ہم نے ایڈ کی ہے وہ دیکھیں تو یہ ہمارا ایسے ایک پروڈکٹ ہماری ایڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنے پیجز کے اندر اپنی مزید پروڈکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لنک ایڈ کروا دے سکتے ہیں تو اُس کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سیم جسٹ کیا کرنا ہے اگر پوسٹ کریٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے تو اس ہی کو اس کا کوڈکٹ میں کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو ریفرش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ پیج میرے کھالی ہو چکا ہے اب میں کیا کروںگا پوسٹ پہ آوںگا نیو پوسٹ پہ کلک کروں گا یہاں پہ پوسٹ میں کرتا ہوں کہ اس کا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ پہلے اس کا کوڈ پیسٹ کر دیتا ہوں اب میں اس کو کمپوسٹ کروں گا تو یہ میری پوسٹ یہاں پہ آ چکی ہے تو میں اس کا نام یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں ویوو نیکس میں پبلش کرتا ہوں تو میں اپنے ہوم پیج پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں پوسٹ میری یہ ڈسپلی ہونا شروع ہو چکی ہے میں کیا کروں گا جس میں نے اپنی اس پوسٹ کو وزٹ کرنا ہے اس کا لنک کوپی کرنا ہے یہاں پہ میں نے آنا ہے اپنے پیج کے اندر پروڈکٹ پہ آنا ہے ایڈٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس کی تصویر لگانی ہے اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کر کے اس کو یہاں پہ پلیس کرنا ہے یا پہ ایک دو اور موبائل اگر ایڈ کرنے مصال کے دور پہ میں اسی کو ہی دوبارہ ایڈ کر دیتا ہوں تصویر کو تو یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے آپ نے اگر میں یہاں پہ صرف جس اس کو لنک ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ والا لنک کپی کر دینا ہے آپ پہ ہم رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اوپن یہاں پہ دو آپشن آ رہے ہیں اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک نئی ٹیپ کے اوپر جا کے یہ اپ ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم ویسی کہتے ہیں کہ بھی نئی ہم اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایک مطبع فیلہار ڈیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے پرڈکٹ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں ہماری یہاں پہ پرڈکٹ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری ایسے پرڈکٹس ڈسپلی ہونا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے جب ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ دیکھیں ایکسٹرا چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں کبھی یہ دیکھیں ہمیں آتھر کا نیم آ رہا ہے ڈیٹس آ رہی ہیں ایکسٹرا ہی اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا آئیکنز یہاں پہ ڈسپلی ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے سوشل میڈیا آئیکنز یہاں پہ موجود ہیں تو یہ چیزیں ایکسٹرا ہیں ان کی بھی میں آپ کو سیٹنگ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں سے ہم نے اپنے اس کو ریموو کرنے کے لیے ان چیزوں کو کبھی یہاں سے یہ ریموو ہو جائیں یہاں سے یہ چیزیں ریمو ہو جائیں تو یہاں سے ہم کیا کریں گے جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے پیجز لی اوٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو ہماری بلاغ پوسٹ والی کو ایڈٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جب اوپن کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں پوسٹ بائی آؤثر کا نیم جو ہے یہ بھی ہم ریموو کرتے ہیں ڈیٹ بھی ریموو کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد فائیو کومنٹس ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ بھی پانچ کومنٹس ہمیں ڈسپلی ہوں باقی مور میں آ جائیں ریلیٹڈ ٹو پوسٹ بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ بھی اس پوسٹ سے ریلیٹڈ جو ہماری مزید پوسٹ ہیں ان کو بھی ہم ڈسپلی کروائیں یہاں سے ٹیگز وغیرہ ہم اگر کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے تو ٹیگز بھی یہاں پہ ڈسپلی ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں اسے ریموو کر دیتا ہوں ری ایکشنز بھی میں ریموو کر دیتا ہوں اس کے بعد شو شیئر بٹنز یعنی جو ہمارے سوشل میڈیا آئیکنز وہاں کے نظر آ رہے ہیں تو یہ یہاں سے ہم اس کو بھی شو ریموو کرتے ہیں شو آرثر پروفائل تو یہ بھی ہم ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک کمپلیٹ سیشن ہم نے کر لیا اس کے بعد سیو کا بٹن پریس کیا اب ہم اپنے اس پیج کو ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں لکس سو نائس کہ یہ دیکھیں ہمیں ریسنٹلی جو ہم نے پوسٹ کی ہیں وہ ہماری نظر آ رہی ہیں صرف اس کے علاوہ جو ایکسٹر چیزیں تھیں یہاں سے وہ دقریبن دقریبن یہاں سے ریموو ہو چکے ہیں تو میں اگر اس کو اپنا یہ دیکھیں یہاں پہ ڈائریکٹ لنک آ رہا ہے تو میں اس کو پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے ایڈٹ کرتا ہوں لیبل میں آوں گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں پہ پروڈ اپنی اس سے پیج سے ریلیٹڈ جو بھی پوسٹ کریں گے اس کا نام یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے پروڈکٹ دن کر دیں آپ ٹھیک ہے تو جب دن کر دیں گے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب میں ریفرش کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں پروڈکٹ پروڈکٹ سے آگے ویور نیکس جو بھی ہمارے پروڈکٹ کو ہم نے لنک اوپن کیا اس کی ڈسپلی ہو رہی ہے تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے کیسے اپنے پیجز میں اپنے کنٹینٹ کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کیسے ایڈٹ کرتے ہیں دوسرے پیجز میں اگر ہم نیو پوسٹ کرتے ہیں تو اس کو اپنے پیجز کے اندر کیسے یعنی کہ ڈسپلی کرواتے ہیں اس کی چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو میں ویڈیوز والا بھی تھوڑا سا ڈیزائن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا ویڈیوز جو ویڈیوز والا پیج ابھی ایمٹی ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا اپنے پیجز پہ ٹھیک ہے تو پیجز پہ آ کے میں کیا کروں گا کہ بھی جسٹ میں یہاں پہ اگر میں اگر میں کوئی پوسٹ اپنی کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نیو پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اگر میں کچھ اپنی ویڈیوز فغیرہ ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں کچھ پوسٹ ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ اپنی یوٹیوب لیکچرز یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں یہ میرا لیکچر آگیا میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس سے اوپر میں کچھ یہاں پر لکھتا ہوں لرن کمپلیٹ کورس ہم اپنی کورس کا نام لکھتے تھے develop your business with blogger میں اس کا نام لکھ دی میں اس کو کلک کروں گا سب سے لارجسٹ بولڈ یہ دو لائنوں پہ آگیا اس کو میں تھوڑا سا لارجسٹ کر لیتا ہوں تو اس ایمج کو میں اسی نیچے لے آگا تھوڑا سا نیچے پیسٹ کروں گا تو یہ نیچے آ جائے گی یہاں سے میں دو انٹر کروں گا یہ نیچے آگیا یہ ہماری ویڈیوز بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہیں یہ میرا لنک ایڈ ہو چکا یہاں سے اگر میں اس کو پبلش کروں گا اب میں ہوم پہ یہاں پہ ریفرش کروں گا یہاں پہ دیکھیں اب کوئی ہماری پوسٹ ایڈ نہیں ہوئی تو میں ہوم پہ جاؤں گا جبکہ ہوم پہ میری یہ ویڈیو ڈسپلی ہو چکے یہ دیکھیں ڈسپلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب میں نے آپ کو چھوٹی سے بھی بات بتائی تھی ہم نے لیبل میں ہم نے اس کو ویڈیوز والے پیج میں ایڈ کر رہے ہیں تو ویڈیوز ایڈ کر دیں گے باقی ہم نے اس کو اپڈیٹ کر دیا ریفرش کیا ہے جیسے یہ پروڈکٹ نظر آ رہی ہے ڈاؤنلوڈ یہاں پہ یہ دیکھیں ویڈیوز آ گئے کہ یہ ویڈیوز فلے پیج پہ آپ کو جا کے ملے گی اس طرح میں اپنی مزید اگر ویڈیوز بھی ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ویڈیوز فلے سیشن پہ آنگا سوری میں یہاں پہ کچھ ایک نئی پوسٹ کرتا ہوں تو جس میں نے وہی طریقہ کار وہی اس کو ایڈٹ کرنا ہے میں اسی کو میں نام کو کپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں اس کے نیچے اگر میں اپنی ویڈیو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اپنی دوسری ویڈیو بھی اگر یہاں سے میں آپ کپی کر لیتا ہوں اس کا لنک یہاں سے میں پیسٹ کروں گا اس کو سرچ کروں گا اس کو سلٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لیکچر کرو کے نام پہ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو تاکہ مجھے پتہ چل دے کہ یہ جو میری دوسری پوسٹ ہے لیکچر ٹو کی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں اس کو اب پبلش کرتا ہوں اسی طرح میں اس کو بھی ایڈٹ کروں گا اس کے نیچے میں لیکچر اپڈیٹ کروں گا ٹھیک ہے اب میں اپنے ہوم پیج پر کو ریفرش کرتا ہوں تو اس کو ایڈٹ لیبل ویڈیوز ٹھیک ہے یہ آ رہی ہے ہماری اس کو میں دن کرتا ہوں اب اپڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم اس اپنے ہوم پیج کو ریفرش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری دیکھوئے ہیں دو لیکچرز یہاں پر موجود ہو گئے آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا ان کو لنک اس کو بھی اس پوسٹ کو بھی اپن کر دوں گا جس میں نے کیا کرنا ہے اپنے پیجز والے سیشن میں آنا ہے یہاں سے میں اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا کروں گا میں پیچر پناوں گا ٹھیک ہے اپلوڈ کروں گا اپلوڈ پہ آ تو یہ دیکھیں میں نے کور پیج اپنا تیار کیا ہویا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کا کور اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے اس کا کور اس کا کور ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو ایڈ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرا کور آج یعنی کہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا لارس کرتا ہوں یا سمال کرتا ہوں لارس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے سے ڈسپلے کریں تو یہاں پہ میں یہاں پہ یہ فیلحال کور جو ہے لیکچر فائیو کا ہے تو میں جس آپ کو سمجھانے کے لیے اسی کو میں پورے کور کروں گا ساری اسے کو کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح اب میں اس ایمج کو کلک کروں گا ٹھیک ہے اس پہ لنک بناوں گا تو میں لیکچر وان کا پہلے لنک اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لیکچر وان کا ہے ٹھیک ہے میں اس کو سلیکٹ ٹاول کر کے کور کروں گا یہاں پہ پیسٹ کر کے اوکی کا بٹن پرس کروں گا ٹھیک ہے یہ اس ریمج کے اوپر لنک لگ چکا ہے اسی طرح میں اس کو کلک لنک کروں گا اس کے بعد میں لیکچر 2 ہے ہمارا اس کو پاپی کروں گا لنک کو تو اس کے اوپر اس کو سیلٹ کروں گا لنک کنٹرول بی اوکے اور اپ ڈیٹ کرتا ہوں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں اب اپنے ہوم پیج کو ریفرش کرتا ہوں ہوم پیج کو کرنے کے بعد اب میں ویڈیوز والے پیج پہ آوں گا تو یہاں پہ دیکھیں میری دو ویڈیوز جو ہماری پوست ایڈ کی ہیں تو وہ آگئی ہیں اب اس کو میں جب پہلی والی ویڈیو پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پہلا لیکچر اوپن ہو چکا ہے ہمارا یہاں پہ کلک کر کے ہم اپنے اس لیکچر کو پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آکے میرا یہ لیکچر دیکھ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیل کا ایکن کو بھی پریس کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ہماری نظر مل سکیں تو فرنڈز آج آپ نے سیکھا کہ ہم اپنے پیجز کو کیسے ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیجز کے اندر پوسٹ کو کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ کے بعد ان کے لنکس وغیرہ کیسے اس میں ایڈ کرتے ہیں ہم نے سیکھا اگر آپ کو یہ ویڈیوز ہماری اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھیجئے لائک کیجئے اور بیل کا ایکن کو بریس کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو رسیب ہو سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ